عقیدہ رسالت کیا ہے؟ عقیدہ رسالت اس چیز پر ایمان لانا اس چیز پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے ہر امت کے ساتھ پیغمبر نازل کیا تاکہ انسان کو اس کی زندگی کا مقصد سمجھایا جا سکے اسے بتایا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ رہنے کے لیے کیا سباب اتا کی ہیں اور وہ کون سے عمال ہیں جسے انجام دے کر وہ اپنے مالک حقیقی کی رضا مندی حاصل کر سکتا ہے اس طرح سے نبی تمام انبیاء اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے اور یہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اسی طرح بچوں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے کامل اور معصوم انسانوں کو دین اور اخلاق کی اور شریعت کی تعلیم دے کر اس دنیا میں بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان معصوم انسانوں کو دوسرے انسانوں کو صرف زندگی کا حقیقی مقصد سمجھانے کے لیے ایک انسان بنا کر کیوں بھیجا اگر اللہ تعالیٰ یہ کام چاہتا تو فرشتوں کے ذریعے بھی کر سکتا تھا فرشتوں کو بھی علم دے کر بھیج سکتا تھا پھر انسان کیا کہتا انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ تو فرشتہ ہے اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ ہی اسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تو اتنے اچھی عمال کر سکتا ہے پھر بھی بندہ نافرمان اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلا سکتا تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی نیک اور معصوم انسان کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنے بلند کردار اور پاکیزہ عمل کے ذریعے دوسرے انسانوں کو زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ سکا سکے اور یہی کامل اور معصوم انسان کون ہوتے ہیں نبی رسول یا پیغمبر کلاتے ہیں جو کہ ہمارے معوشے کی اصلاح کرتے ہیں معوشے کی برائیوں کو ختم کرتے ہیں اور معوشے کی برائیوں کو ختم کرنے کے لئے انسانوں کے اندر اخلاقی پہلوں کو اجاگر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اب بچوں تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا اور ان پر نازل کردہ کتب اور صحیفوں کی تصدیق کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے یعنی کہ بچوں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی امتیں بھیجی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لئے ایک نبی رسول یا پیغمبر نازل کیا اور ان پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتب یا صحیفوں کو نازل کیا وہ کتب اور صحیفیں کیا تھے اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا جو انسانوں تک پہنچانا تھا اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر ہم ان انبیاء پر ان کتب پر ان صحیفوں پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور یہی اقیدہ رسالت و نبوت ہے بچوں اب ہمیں ایک بات یہاں پر یاد رکھنی ضروری ہے کہ اقیدہ توحید کے بعد دوسرا اقیدہ ہمارے پاس رسالت و نبوت کا آتا ہے اقیدہ توحید کا تعلق کس سے ہے؟ توحید کا تعلق اس چیز کو ماننے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے اب یہ فکر و نظر کا تعلق ہے اس سے جبکہ رسالت و نبوت کا تعلق کس سے ہے؟ توحید کے احکامات پر عمل کرنے سے ہے یعنی کہ رسالت کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام سے واقف نہیں ہو سکتا جو شخص رسولوں کا انکار کرتا ہے وہ اقیدہ توحید کا قائل ہونے کے باوجود گمراہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص صرف لا الہ الا اللہ کہہ دے تو یہی کافی نہیں ہوگا مسلمان ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ پر اگر یقین رکھتا ہے انسان اللہ کو واحد ذات تسلیم کرتا ہے تو اس کے لئے یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور تا قیامت آخری نبی تسلیم کرنا ہی دراصل مسلمان ہونے کی نشانی ہے بچو اب ہم عقیدہ رسالت اور نبوت کے تقاضے جانتے ہیں عقیدہ رسالت اور نبوت کے تقاضے وہ کیا ضروریات ہیں جو عقیدہ رسالت اور نبوت کے لئے اہم ہیں یعنی کہ عقیدہ رسالت اور نبوت کے لئے ہمیں کیا چیزیں کرنا ضروری ہے اب بچو عقیدہ رسالت کا تقاضہ کیا ہے کہ تمام انبیاء جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے اپنی امتوں کے ساتھ ان تمام انبیاء پر ایمان لانا ہمیں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی ایمان نہیں رکھنا بلکہ ہمیں اس چیز پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دنیا میں بھیجے اور اپنی اپنی امتوں کے ساتھ بھیجے اور ان کے ساتھ آسمانی کتابیں اور صحیفیں نازل ہوئے اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک نبی بنا کر بھیجا اب بچو تمام جتنے بھی انبیاء تھے وہ تمام گناہوں سے پاک تھے عالی اخلاق کے مالک تھے اور سچے اور امانت دار تھے اللہ تعالیٰ جو بھی ان کو پیغام پہنچاتے تھے وہ وحی ہوتی تھی یعنی اللہ کا جو بھی پیغام ان پر نازل ہوتا تھا وہ وحی ہوتا تھا اور وہ وحی کون اللہ تعالیٰ سے لے کر آتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء تک وحی کی صورت میں پہنچاتے تھے اب رسول تمام جتنے بھی رسول تھے وہ اخلاقی خوبیوں کے مالک تھے اور خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتے تھے یعنی کہ ان کی جو ذاتی خواہش ہوتی تھی جو ان کی نفس کی یعنی ان کی ذات کی جو خواہش تھی وہ اس کی پیروی نہیں کرتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی اس پر عمل کرتے تھے اور توحید کی تعلیم خود بھی اس پر عمل کرتے تھے اور لوگوں تک بھی پہنچاتے تھے تمام رسول اور نبی اس لیے بھیجے گئے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے جیسا اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں سورہ نسا کی آیت نمبر 64 میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُتَعَا بِإِذْنِ اللَّهِ ترجمہ اور ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں یعنی اللہ کا ہی حکم لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے پیغمبر جو بھی بات کہتے ہیں وہ خود سے نہیں کہتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی تشریح کرنے والے اور لوگوں کو سکھانے والے ہوتے ہیں پس جن قوموں نے اپنے رسولوں اور نبیوں کی ہدایت ماننے سے انکار کیا اور ان کی تعلیمات پر عمل نہ کیا وہ عذابِ الٰہی کا شکار ہو گئی اب کون کون سی قومیں عذابِ الٰہی کا شکار ہو گی تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جو اس دنیا میں تشریح لاتے گئے اپنی امتوں کے ساتھ جب ان کی امتیں اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان پر بلاخر عذاب نازل کر دیتے تھے اور جیسے کہ ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بچوں اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب نازل کیا تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یعنی ان کی امت نے حضرت نوح علیہ السلام کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام پہنچایا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں وہی نازل ہوئی تھی اسے ماننے سے یعنی توحید کو ماننے سے انکار کر دیا جن لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی میں غرب کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوہ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا بھی حکم دیا تھا تاکہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں وہ اس دنیا میں باتے ہیں